پاکستانی آرمی ایکٹ کے خلاف تعدد واقعات بھی سامی آئے جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے ہمیں اپنے خود احتسابی نظام پر فخر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر فوج میں کڑے احتسابی عمل پر واضح بیان دے چکے ہیں ساتھ مئی کو پریس کانفرنس میں فوج کے خود احتسابی کے خود حد و حال تفصیل سے بیان کیے کہاں فوج میں خود احتسابی ایک کڑا سخت شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے اور جشن آزادی منانے کی تیاریاں روچ پر ہر طرف سبزہ لالے پرچموں کی بہار بازاروں میں گہمہ گہمی سٹالز پر پچوں کا رش جوش دیدنی قومی پرچم کے رنگ میں رنگیں ماسک بیچز گھڑیاں چھوڑیاں اور ٹوپیوں کی خریداری گھروں پر جھنڈے لہراتی ہیں جھنڈیاں لگانے کی تیاریاں آخری مراقع مداخر اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز اور میں ہوں محمش نسان اور میں ہوں علیہ ارباز اپنے جانے ناظرین بولٹن کی بڑی خبر دیں گے آپ کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جینرل ریٹائر فیض حمید کو کوٹ مارشل کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے فوج نے لیفٹنین جینرل ریٹائر فیض حمید کو تحویل میں لے لیا ہے جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹاپ سٹی کیس میں سپریم کورٹ کے حکم کی تعمل کی گئی ہے فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی اکٹ کی کئی خلاف ورثیاں بھی ثابت ہوئیں پاک فوج نے خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے پاک فوج نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جینرل ریٹائر فیض حمید کے کوٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کر دیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا آئی ایس آئی کے مطابق لیفٹنینٹ جینرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انزباتی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کوٹ آف انکوائری کی گئی یہ انکوائری پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کیلئے کی آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورثیاں ثابت ہو چکی ہیں انہیں تحویل میں لے کر ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے افاجہ پاکستان نے نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے مالک کی درخواست پر انکوائری کمیٹی بنائی تھی فوج میں کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے بھی واضح بیان دے چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر پہ کہنا تھا فوج میں خود احتسابی کا کڑا شفاف خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے بڑا حدہ بڑی ذمہ داری ہے ہمیں اپنے احتسابی عمل کو فخر ہے فوج میں ہر وقت یہ خودکار جو نظام ہے خود احتسابی کا یہ سو بھی چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے کوئی بھی قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو کرپشن ہو کسی قسم کا بیڈ میڈیٹلی آرڈ اور ڈسیپلن ہو تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبیلٹی پروسس ہے it comes even more harder we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted مزرد دفاع قاضی عاصف کا کہنا ہے نو مائی میں مداخلت کی بات درست ہے تو یہ اکیلے فیض حمید کا کام نہیں ہوگا نو مائی کے حالات و واقعات کے انگلی فیض حمید کی جانب اشارہ کر رہی ہے فوج کے اندرونی احتساب کا انتظام بہت مؤثر ہے عاصف نے کہا کہ جو سیاسی واقعات ہوئے ان میں فیض حمید کا ضرور ہاتھ ہوگا فوج کا اندرونی نظام متاثر ہو تو میرٹ پر انتہائی سخت فیصلے ہوتے ہیں سیاسی معاملات آ جائیں تو چیزیں بلیک ان وائٹ نہیں رہتی وفاقی وزیر صلات عطا تارڑ کہتے ہیں آج کی کاروائی سے پیغام بہت کلیر ہے جو بھی آئین اور قانون کے خلاف چلے گا اس کا احتساب ہوگا رانا سناولہ بولے یہ اقتام فوج کے احترام عزت میں سنگے میل ثابت ہوگا کوٹ مارشل کے عمل کو فوجی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا ہے سینیٹر فیصل وعدہ نے کہا کہ آج کے بعد پی ٹی آئی میں بھی تبدیلی دیکھنے میں آئے گی نو مائی میں جو ملوث ہیں انہیں سزائیں ملیں گی لیپٹنٹ جنرل اٹائیڈ فیض حمید کے کوٹ مارشل کی کاروائی پر سیاسی رہنماؤں کے بیانات بھی سامنے آگئے وفاقی وزیر اطلات عطا تارڑ نے کہا آج کا فیصلہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے فیض حمید نے سیاسی جماعت کو پروموٹ کیا فیض حمید نے آج اس کا خمیازہ بھگت لیا فوج کے اندر کڑا احتساب کرنے کا نظام موجود ہے یہ بڑا ایک اہم قدم ہے جو پاک فوج نے اٹھایا ہے اور یہ قدم اٹھانے کے لیے ان کو پوری تحقیقات کرنا پڑی ہوں گی اور کئی مہینوں پر محیط یہ تحقیقات ہوئی ہیں جس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ اور اس کے مطابق ان کو سزا دی گئی لیگی راہنمارانہ سناولہ کا کہنا تھا یہ اقدام فوج کے احترام عزت میں سنگے میل ثابت ہوگا متعدد بزابکیاں ہاؤزنگ سوسائیٹی کی حوالے سے ہی سامنے آئے ہوں گی یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف انکوئری کے مقصد کے لیے ان کو فوجی تحقیق ملی آگیا ہے یہ بڑا ہی سٹرانگ میسج ہے پاک فوج کے عزت میں اس کے احترام میں اور بطور ادارہ جو اس کی ایک پوزیشن ہے اس کے لیے ایک سنگے میل یہ چیز ثابت ہوگی سینیٹر فیصل واردہ بولے یہ تو ہونا ہی تھا بہت زبردست فیصلہ ہوا نو مائی والوں کی پشت پناہی کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا بہت سے لوگ اب فیض حمید صلاح تعلقی کا اعلان کریں گے بہت زبردست کام کیا بات خوج نے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ایک اماندار قیادت ہے یہ شروعات ہے ابھی بڑے بڑے بھد گرنے بڑے بڑے ترم خانونے گرنے پی ٹی آئی کی جو نو مائی سے لے گئے آج تک کچھ پناہی کر رہے ہیں ان کا بٹائی میں ضبط پیوز پارڈی کے راہنما کمر زبان کائرہ نے اپنے بیان میں کہا کہ فالس کا اپنا احتسابی عمل ہے اتنے سینئر آفیسر کے خلاف کارروائی ہوئی یقیناً تھوز ثبوت ہوں گے آگے بڑے بڑے بھائیں کہ افواج پاکستان نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں لگے الزامات کے انکواری کی ہے اسے انکواری کے نتیجے میں انہیں گرفتہ کیا گیا ہے اور اب ان کے کوٹ مارشل کیمل کا آغاز پھیکر دیا گیا ہے یہ ٹاپ سٹی کیس کیا تھا لیفٹرین جنرل روٹائر فیض حمید پر کیا الزامات تھے یہ ریپورٹ میں جا رہے ہیں ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سکیم کے مالک معیز احمد خان نے سپریم کورٹ میں درخواست طائر کی تھی موقف اپنایا گیا تھا کہ بارہ ماہ دوہزار سترہ کو رینجرز اور آئیس آئے کے اہلکاروں نے دہشتگردی کے مبینہ کیس میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معیز خان کی رہائش کا پر چھاپا مارا سونے اور ہیروں کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سامان لوٹا درخواست میں کہا گیا تھا کہ لیفٹرین جنرل روٹائر فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے سالس سے کی مسئلہ حل کرانے کی کوشش کی بریت کے بعد جنرل روٹائر فیض حمید نے معیز خان سے ان کے قزن کے ذریعے ملاقات کے لیے رابطہ کیا جو فوج میں برگیڈیر ہیں درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ ملاقات کے دوران فیض حمید نے کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینہ گیا چار سو طولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے درخواست میں کہا گیا کہ آئیس آئے کے ریٹائر برگیڈیر نئیم فخر اور ریٹائر برگیڈیر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو چار کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نیجی چینل کو سپانسر کرنے پر مجبور کیا درخواست کے مطابق آئیس آئے کے کچھ سابق احتیدار بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے سپریم کورٹ نے چولدہ نومبر دوہزار تیس کو سابق ڈی جی آئیس آئے لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا عدالت نے کہا کہ الزامات سنجیدہ ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے آرٹیکل ون ایٹ فور تھری کے میار پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی تھی کہا تھا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فورمز موجود ہیں جبکہ دوسرے جانب بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف چسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو شدید احتجاج کیا جائے گا کہا نو میں کے نام پر ہماری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے نو میں فوٹیجز چرانے والے ہی نو میں کے ماسٹر مائنڈ تھے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے محمود خان اچکزائی کو سیاستدانوں سے بات چیت کا احتجاج دیا ہے بات نہیں کرنی تو نہ کریں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے بانی پیٹی آئی نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کی کہا حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو ہم سٹریٹ مومنٹ شروع کریں گے کہا الیکشن سے پہلے نو میں کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا نو میں کی فوٹیج جنہوں نے چرائی انہوں نے ہی نو میں کر آیا کہا انہوں نے الیکشن میں بڑا فراڈ کیا ہے اسی لیے ٹربینلز میں اپنے ججز کو بٹھانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا فراڈ چھپ نہیں سکتا صحافی نے پوچھا خبریں ہیں آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے جواب دیا میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا سن کر ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں محمود خان اچکزئی کو سیاستدانوں سے بات چیت کا اختیار دیا ہے پی ٹی آئی مذاکرات کرے گی تو مطلب ہم نے موجودہ حکومت تسلیم کر لی کہا ہمارے مطالبات مسترد کرنا ہے تو کر دیں بات نہیں کرنی نہ کریں مجھے کوئی جلدی نہیں پی ٹی آئی کی تو مقبولیت پڑھ رہی ہے نوے فیصہ دوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالا دم قرار سپریم کورٹ نے نون لیگ کے تین عرقین قامی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے دو ایک کی اقصریت سے فیصلہ سنایا ہے چیف جسٹیس قاضی فعزیسہ جسٹیس نعیم اختر کے اقصریتی فیصلے میں کہا گیا کہ بدقسمتی سے کچھ جیس الیکشن کمیشن سے مطالق تضحیقہ میں اس ریمارکس دیتے ہیں عزت و احترام ہر شخص کا حق ہے با عزت انداز میں کام کرنے سے اداروں کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں دوبارہ گنتی کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ جیت کا مارچن پانچ فیصد سے کم ہونے پر دوبارہ گنتی لازمی ہے قومی اسمبلی نشست کے لیے ووٹوں کا فرق آٹھ اور صبح اسمبلی کے لیے چار ہزار سے کم ہونے پر بھی گنتی دوبارہ ہوگی آروں نے دوبارہ گنتی کی درخواستیں مسرد کرنے کی وجوہات تحریر نہیں کی آروں نے فیصلے میں نہیں لکھا کہ نتائج مرتب کرنے کا عمل شروع ہو چکا لیٹرننگ افسران اپنے اختیارات حجوم کے سامنے سرینڈر نہیں کر سکتے فیصلے میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آئین کا درست جائزہ نہیں لیا الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات کو متنظر نہیں رکھا سپریم کورٹ ایک فیصلے میں تیہ کر چکی کہ الیکشن تنازیات کا فورم الیکشن فربیونل ہے ہائی کورٹ وہ معاملہ دیکھ سکتی ہے جہاں الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہ ہو چیف ڈیسٹس نے لکھا الیکشن کمیشن آئینی اطارہ ہے کمیشن کے چیئرمن اور میمبرز احترام کے حق دار ہیں مگر بدقسمتی سے کچھ جیڈیز ان سے متعلق تزہیق آمیز ریمارکس دیتے ہیں سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار دے کر نور لکھ کے تین عراقین اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی